گل بوٹے کے پروگرام حیرت انگیز مگر سچ میں بچھو کے متعلق عجیب و غریب معلومات بچھو کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بچھو کیڑے مکوڑوں میں انتہائی خطرناک جانور بچھو ہوتا ہے بچھو کے سر سینے اور پیٹ کے بعد اس کی دم ہوتی ہے جس کے آخر میں زہر کی تھیلی ہوتی ہے اس تھیلی کے مو پر ایک سخت نوکیلہ کاٹا ہوتا ہے جسے ڈنک کہتے ہیں اس ڈنک میں ایک سراخ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے عام بچھو کی پانچ آنکھیں جبکہ کچھ بچھو کی آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں جو بچھو جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ زہر ہوتا ہے کچھ بچھو مثلاً کالے بچھو کے کاٹنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بچھو کی مرغوب گزہ ہیں یہ چھوٹیاں اور گھاس کے ننے منے کیرے مکوڑے بھی شوق سے کھاتا ہے ایک اندازے کے مطابق بچھو ایک سال سے زائد عرصے تک بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتا ہے جو بچھو نرم علاقوں میں رہتے ہیں انہیں پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جبکہ جو بچھو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ پانی پیے بغیر کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں ایک مادہ بچھو ایک وقت میں تیس سے چالیس انڈے دیتی ہے پیدائش کے وقت یہ بچے بہت نازک اور بے بس ہوتے ہیں ان کی ماں انہیں اپنے کمر پر موجود تھیلی میں لے کر تقریباً ایک ہفتے تک پھرتی ہے ایک ہفتے بعد یہ اپنی ماں کی کمر سے اترتے ہیں آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ بچھو کے بھی دشمن ہوتے ہیں میکسیکو کے گرم جنگلات اور وستی امریکہ میں شکری چھوٹیوں کی فوج ان پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آن کی آن میں بچھو تتر بتر ہو جاتے ہیں کالی چھوٹیاں ان کی سب سے بڑی دشمن ہیں اگرچہ یہ ان کے ہاتھ تو نہیں لگتے لیکن اگر کسی طرح یہ چھوٹیاں بچھو کو پکڑ لیں تو ان کو بہت مزے لے لے کر کھاتی ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مذہبی، تعلیمی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل گل بٹے سبسکرائب کریں لائک کریں لائک کریں